ہمارے پاس جو کہ ہم نے پرمکولوجی 2 جو پورٹ سمیسٹر کے ہیں بیسن کے ٹھیک ہے وہ ہم سٹارٹ کی ہوئے ہیں تو یہ پسٹ یونٹ ہم ابھی سٹڈی کرتے ہیں تو پسٹ یونٹ کا جو نیم ہے وہاں پر ڈیابیٹکس ہے اور انٹی ڈیابیٹکس تو ہم نے پہلے جو ہے 2 پارٹ پڑے ہیں ٹھیک ہے پارٹ 1 پارٹ 2 یہ پارٹ 3 ہے ٹھیک ہے اس پارٹ میں ہم اورل انٹی ڈیابیٹکس سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کیمیو کی کورس کنٹینٹس کے مطابق ہے ٹھیک ہے تو اس کو پالو کرو انشاءاللہ آپ کو بہت پیدا دیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی مینورسنگ نیچر رحمت بھی نہیں ہوں تو سبسکرائب کیجئے و بلد آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہن جائے خود ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈرگز ہم ابھی سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سب سے فہلے جو ڈرگز ہمارے پاس ڈی آ ڈبل پی ہے انفرو ٹھیک ہے تو ڈائی فیٹایڈیل فیٹایڈ نیم بر realised دیجئے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک آنس ایفکٹ ہے ٹھیک ہے یہ ڈرگ صحابہ ٹھیک ہے جب ہم دیتے تو ایک انزایم ہے جو ہم ڈائے فیٹایڈیل فیٹایڈ stepped in انزائم کے نام سے جانتے ہیں دیکھیں تو وہ کیا کر لیتے ہیں تو اس کی میکینیزم یہی ہوتی ہے کہ وہ جو انزائم ہم نے آپ کو بتائی وہ کیا کا itch انکریٹن ایکٹیوٹی کو کیا کر لیتے ہیں ہاں کم کر لیتے ہیں تو انکریٹن ایکٹیوٹی وہ ایکٹیوٹی ہے جو کی انسلین کی پروڈکشن زیادہ کراتی ہے انکریٹن ایک ہارمون ہے یہ ہمارے پاس انٹرسٹین سے ریلیس ہوتی ہے اور انسولین کی پرڈکشن پنگریہ سے زیادہ کر لیتی ہے تو اس انزائم کے دروہ دائے پپٹائیڈائل پپٹائیڈاز انزائم جو ہیں یہ کوشش کرتا ہے کہ اس انکریٹین کو انہیبیٹ کر لیں تو اس کو انہیبیٹ جب یہ کر لیتی ہے تو پھر انکریٹین کی تو پارمیشن نہیں ہوں گی مطلب انسولین کی تو پارمیشن نہیں ہوں گی تو جب انسولین کی پارمیشن نہیں ہوں گی اور یہ دیو ٹو دا انزائیمیٹک تو پھر ہم یہ ڈرگ دیتے ہیں ڈائے پیپٹائیڈیل پیپٹائیڈیس پور انہیبیٹر دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس انزائم کو انہیبیٹ کر لے تو یہ جو مطلب انزائم ہے مطلب یہ جو ڈرگ سے تو یہ ڈرگ سپٹریٹ سے بنا ہوا ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہوتی ہے کہ گلوکاگان لائک پیپٹائیڈ ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جو گلوکوز انسولینو ٹروپک پیپٹائیڈ ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس سپٹریٹس ہے ٹھیک ہے سپٹریٹس تو جان دے ہوئی نا کہ دو چیزیں جمع ہو کے ایک کریشن کو یا تو سٹاپ کر لیتے ہیں یا تو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور جو ڈائے پیپٹائیڈیل پیپٹائیڈیس پور انہیبیٹر ہے ٹھیک ہے تو جو پہلے ہم نے بات کی کہ یہ انکریٹین ایکٹیوٹی کو کم کرتے ہیں تو اس انزائیڈ کو ہم انہیبیٹ کر لیتے ہیں تو یہ درگ جب ہم دیتے ہیں تو جو پیپٹائیڈیل پیپٹائیڈیز انہیبیٹر ہے اس کو ہم سپریس کر لیتے ہیں اور جو انکریٹین ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ پرڈکشن ہو جاتی ہے اور پر انکریہ سے انسولین سٹارٹ کرا دیتی ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے تھا تو یہ اس ڈرگز کی پیڈ بیگ تھی ٹھیک ہے یا ہیسٹری تھی تو جو ڈرگز ہے سب ڈرگز ہے ٹھیک ہے یہ تو کلاس ہے جو ٹائے پیپٹائیڈیل پیپٹائیڈیز انہیبیٹر یہ کلاس ہے اس کی جو سب ڈرگز ہے وہ ہمارے پاس ایک تو ہے سیتا گلیپٹین، ویلڈا گلیپٹین، ایلو گلیپٹین، لینہ گلیپٹین ٹھیک ہے تو یہ بتاتی ہے کہ جو پورڈ ڈرگز ایڈمنیسٹریشن ہوتی ہے نا ان ٹو ڈبل ڈیرو سیکس ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے یہ پوائنٹ بھی یاد رکھنا ہے کہ مطلب کون سے ڈرگز اس ڈرگز پیپٹائیڈیل پیپٹائیڈیز انہیبیٹر کے اپروو ہوا ہے ٹھیک ہے اپ ڈی اے سے تو وہ سیتا گلیپٹین ہیں پھر آتے ہی جو میکنیزم آفکشن ہوتی ہے ڈیرو دیرو پیپٹائیڈیز پور انہیبیٹر کے تو میکنیزم یہی ہے کہ ڈی ڈی ڈبل ڈ پی پور انہیبیٹر انہیبیٹر ڈی 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 ڈ پی پور ہم نے پہلے بات کی نا یہ انزائم کو انہیبیٹ کر دے ہیں تاکہ جب ہم میل کرتے ہیں تو گلوکوس لے دے تو اس گلوکوس کے مطابق انکریٹین فارمیشن ہوتی ہے اس انکریٹین فارمیشن کی وجہ سے انسولین کی فارمیشن ہوتی ہے سمجھ گئے سٹوڈنٹ پھر اس کی یہ تو میکنزم آفکشن مود آفکشن جو ہم کہتے ہیں پھر پارما کو کائنیٹ ایکس مطلب یہ کس طریقے سے ہمارے بوڈی کی جو ہے پروسس ہوتی ہے مومنٹ کرا دیتی ہے تو 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 جو ہوتے ہیں مطلب یہ یہ درگ پوٹ کی ایبزارشن وغیرہ یہ چیزوں پر ایپیکٹ نہیں کر رہا تھے ٹھیک ہے یہ صرف انزائم ہی انہیبٹ کرتے ہیں پھر کیا ہے کہ ایلو گلیپٹین آپ نے ایکسپشن سے جو ہے وہ لینا ہے آپ نے کاپی اور ایک پین آپ نے ساتھ رکھ لیجئے یہ ایک ایک پوانٹ کو جو میں آپ کو بتاتا ہوں نا تو وہ نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ ایگزیم میں آپ کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ہمارے حفاظ کیا ہے یہ تو درگ سے کہ یہ ایکسکریٹ نہیں ہوتی مطلب یہ ایکسکریٹ ہوتی ہے لیکن انچینجز ہوتی ہے اس میں چینجز وغیرہ نہیں آتی تو جو جو لینو گلیپٹین جو لینو گلیپٹین ڈرگ سے صرف اس کے لئے جو ہے جو ہے دوزیج کی ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ رینل ڈیس پنکشن میں جب ایک پرسن کی رینل ڈیس پنکشن ہوتی ہے تو یہ اس کو مسئلہ کریٹ اور جو ہے مسئلہ کریٹ کرا دیتی ہے کیونکہ وہ ٹولریٹ نہیں کرواتے جو لینو گلیپٹین ہے تو یہ بھی آپ اس کے لئے لکھ لیں کہ جتنے بھی ڈرگز تھے ڈیپٹیڈیل پٹیڈیز انہیبیٹر پور کی ڈرگز وہ سب کے سب ہم لے لیتے ہیں لیکن جو رینل کے لئے جو ڈیس پنکشن ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ڈرگ آپ چوائیس لکھنا ہے ٹھیک ہے ڈرگ آپ چوائیس کونسا ہے مطلب یہ آپ نے نہیں لینا ہے ٹھیک ہے یہ آوائیڈ کرانا ہے جو پارسن کے رینل ڈیس مسئلہ ہو ٹھیک ہے تو لینو گلیپٹین ڈرگز ٹھیک ہے پھر آتے ہیں کہ جو ایڈورس ایپیکٹ ہوتی ہے تو ایڈورس ایپیکٹ میں موس کامن جو ایڈورس ایپیکٹ ہے ہمارے پاس نیسو پنکرائٹ آئیٹرس ہوتی ہے ٹھیک ہے انہیڈکس ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے زیادہ تر کیا ہوتی ہے کہ جو پیرنگس ہوتی ہے اس کی ایپلیمیشن کاز کرنا دیتی ہے انہیڈکس وغیرہ یہ بھی کاز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جو پنکرائٹ آئیٹرس ہزا کر ویدی یوز آبا آل ڈائے پیپٹائیڈائز پیپٹائیڈائل جو پور انہیویٹرل ڈرگز ہیں ٹھیک ہے تو جو یہ ہم نے بتائینا جو پنکرائٹ آئیٹرس ہوتی ہے یہ موسٹ کامن ایپیکٹ ہوتی ہے سب کے سب کے ڈرگز تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے پہل دوسرا جو ہے ڈرگز ہمارے پاس اورل انٹی ڈیابیٹک ڈرگز تو سلپونیوریا سلپونیوریا آر آلسو نو نو از انسلین سیکریٹو جنس بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے انسلین اس کی سیکریشن کرا دیتی ہے یہ ڈرگز ٹھیک ہے بیکاوز دے پروموٹ انسلین ریلیز پرام دا بریٹا سیل آب دا پنکریا تو سلپونیوریا پنکریا سے انسلین کی پروڈکشن زیادہ کرا دیتی ہیں یہ وہ ڈرگز ٹھیک ہے پھر گیا ہے کہ سلپونیوریا ویر ایمونگ دا پاس اورل میڈیکیشن آبیلیبل فار دا ٹیٹمین آب دا ٹائپ ٹو میں دیتے ہیں تو کون سا ہے سلپونیوریا ٹھیک ہے مطلب ٹریٹمنٹ کے لئے جو آبیلیبل تھا ایک اور بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا ٹھیک ہے پھر دے ور ڈسکاور بائی ایکسیڈنس این پرنس بائی ریسرچر ہو واز ورکنگ آن ڈرگ فار ٹائپ آیٹ فیور ٹھیک ہے ایک ریسرچر تھا اس نے ٹائپیٹ فیور جو ہے اس کو سڑی کر آ رہا تھا ورک اس کے ڈرگس پر کرتا ہے تو اینیمل دیت ور گیون سلپونیوریا ڈسپلی انیوزول بیہیویر انڈ ور پاون ٹو ہیب ہائپوگلیسیمیا لوگ بلڈ گلوکوس تو جب اس نے ایک مطلب کہے کہ اینیمل کو یہ ڈرگس دے دیا سلپونیوریا تو اس میں کچھ سیمٹم شو ہوئے بیہیویر شو ہوئے وہ کون سا بیہیویر تھا بیہیویر اس کا یہ تھا کہ اس کی بلڈ میں جو گلوکوس لیول تھا وہ کم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ کچھ گڑ بڑ ہے ٹھیک تو اس نے پھر پر کیا کیا کہ دیت ہی کے لیے مطلب ٹریٹمنٹ کے لیے ٹھیک کیونکہ ڈیابیٹک پیشن میں تو انسولین کی مطلب سید دریہ سے پروڈکشن نہیں ہوتی تو اس کے لیے جو پیشن ہوتی ہے گلوکوس کی مقتار بہت زیادہ ہوتی ہے بلڈ میں تو اسی وجہ سے تو سنس سلپونیوریا ورگ بائی سٹیمولیٹنگ دی فنگری آس ٹو ایس انسولین دی آر اونلی یوس پل ان فی فل ورہ ٹائپ ٹو ڈیابیٹس ہوت بیٹا سیل سیل پوریوس انسولین یہ وہ پیشن یوس کرے گا ٹھیک کہ اس کی ٹائپ ٹو ڈیابیٹس ملے تو یہ سیکی بھی ہے کہ سلپونیوریا کون سے ڈیابیٹس کے لئے ہم دیتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جتنے بھی اورل ڈیابیٹس ڈرکس ہیں وہ تمام کے تمام only ہم ٹائپ ٹو ڈیابیٹس کے لئے ہم دیتے ہیں بس یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں لکنے ٹھیک جتنے بھی ڈرکس تو یہ ہم نے سٹڈی کی ٹھیک ہے مطلب ہو بیٹا سیل سٹیل پروڈیوس انسولین یہ ایک پوائنٹ ہے نا کہ پروڈیوس ہوتے ہیں انسولین لیکن زیادہ نہیں ہوتے تو پھر ہم سلپونیوریاں دیتے ہیں اور زیادہ انسولین پروڈکشن ہوتی ہے تو جب انسولین کے پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے ہائپوگلیسی میں آتی ہیں مطلب گلوکوس لیول برڈ میں کم ہو جاتی ہیں سلپونیوریاں کے موڈ اپیکشن کیا ہے کہ مطلب ڈیز ڈرگ ایکس ایکزرٹڈ ڈیر ہائپوگلیسی میں کے اپیکٹ بائی سٹیمولیٹن انسولین اس کی کریٹیم فران دی فنگریادک بیٹا سیل تھی کہ تو فنگریادک بیٹا سیل کی اس کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں تاکہ انسولین کی پروڈکشن ہو جائے تو جب انسولین کی پروڈکشن ہو جاتی ہے تو پھر گلوکوس جتنے بھی گلوکوس ہوتی ہے وہ اپٹیک ہوتی ہے سل میں اندر چلے جاتی ہیں تو بلڈ میں گلوکوس کی مقدار ہائپوگلیسیمک آ جاتی ہے کم آ جاتی ہے یہ ہے ہمارے پاس کس طریقے سے انسولین کی پروڈکشن ہوتی ہے تو یہ ایک سیکل ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ گلوکوس ہمارے باڈی یوز کر لیتے ہیں انرجی کے لیے تو بیٹا سل بھی ایک سل ہے وہ بھی گلوکوس یوز کرتے ہیں تو تو دا یہ انسی کیوں سے کتر کون سا ٹرانسپورٹر گلوکوس لائک جو گلوکوس ٹرانسپورٹر ہے اس کے ترو وہ چلے جاتے سل میں اور سل میں جب اندر ہوتے ہیں تو گلائکو لائسیز اور آٹرکلہ جو کریپ سائیکل وغیرہ میڈوکانڈیا میں ہوتا ہے تو یہ جب ہو جاتے ہیں تو اس میں زیادہ انرجی کی پروڈکشن ہو جاتی ہے تو زیادہ انرجی کی پروڈکشن جب ہو جاتی ہے تو سل میں اندر بہت زیادہ ایٹی پی بن جاتی ہے تو اس ایٹی پی کا انفیکٹ ڈائریکلی جو پوٹاشیم گیٹس ہوتی ہے اس پہ ہوتی ہے تو ایٹی پی سنسٹیپ وہ ڈائریکلی کلوز ہو جاتی ہے جو پوٹاشیم ہوتی ہے وہ باہر نہیں نکلتی جو پوٹاشیم نہیں نکلتی ہو یہ دروازہ بن ہو گیا تو اسی وجہ سے اندر انسائیڈ جو ہے وہ ڈی پولاریزیشن کاز ہوگی مین اندر لیس نیگٹیپ جو ہے مطلب چارج آ جاتی ہے نیگٹیپ چار آ جاتی ہے تو اسی وجہ سے ڈائریکلی جو پوٹاشیم گیٹس ہوتی ہے پوٹاشیم چینل ہوتی ہے سوری پوٹاشیم نہیں کیلشیم کیلشیم کی چینل اوفن ہوتی ہے اور سارے کے سارے جتنے بھی کیلشیم بلڈ میں ہیں وہ اندر ہو جاتی ہے بلڈ میں سوری سیل میں کونسا سیل میں بیٹا سیل میں اور بیٹا سیل میں جب یہ کیلشیم ہائپرکلی جو ہائپرکلیمیا یہ اسی طریقے سے جو کیلشیم ہے وہ اندر زیادہ ہو جاتی ہے ہائپر کیلسیمیا آ جاتی ہے انسائیڈ تو اس کیلسیمیا کی وجہ سے انسولین ڈیریکلی باہر آ جاتی ہے اور اپنا ایکشن فرفارم کر لیتے ہیں گلوکوز سیل میں اندر کر لیتے ہیں تو یہ سارا پروسیجر ہے یہ اسی طریقے سے ایک فارمیٹ ہے کہ وہ آ جاتی ہے پھر انرجی اس پر ایمفیک کرتے ہیں اور انرجی جب یہ باہر نہیں نکلتی تو پھر ڈیریکلی یہ گیٹس کو اوفن کر لیتے ہیں اور یہ چیز آ جاتی ہے سیل میں اس کی وجہ سے انسولین کی زیادہ پروڈکشن ہو جاتی ہے سمجھ گے سٹوڈنٹس تو یہ ایک پہ تو پہ زیادہ جی ہے انسولین کیسے پروڈیوز ہو گئے تو سلپونیوریا میکنیزم آفیکشن پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ سلپونیوریا بائنٹو سلپونیوریا ریسیپٹر پریزن آن دے ایٹی پی سینسٹی پوٹاشیم چینل انہیبیٹنگ دے ایگفلاکس آ پوٹاشیم آئینس کازنگ ڈی پولاریزیشن ٹھیک ہے تو یہ اس کی اپنی ریسیپٹر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس ریسیپٹر کے ساتھ بائن ہوتی ہے جو سلپونیوریا ہے اور یہ مطلب ڈی پولاریزیشن کاز کراتے ہیں تو ڈی پولاریزیشن اوپن اولٹیج گیٹ کیلشیم چینل ان ریزلڈ ان کیلشیم انفلاکس ان ریلیز اپارفارم انسولین انسولین کی ریلیز ہو جاتی ہے تو اولٹیج گیٹ آئین چینل یہ کیا ہوتا ہے کہ اینی آئین چینل دیٹ اوفن ان کلوز ان ریسپونس ٹو چینج ان الیکٹریکل پروٹینشل اکراؤس دی سل میمبرین دیکھیں سل میمبرین میں جتنے بھی گیٹس اور پامپس ہوتی ہیں وہ جب مطلب کیا ہے کہ ان ریسپونس جب الیکٹریکل پروٹینشل کی وجہ سے جو ہے وہ کلوز اور اوفن ہوتی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اولٹیج گیٹ آئین چینل یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ مطلب گلوکوز آ گیا میٹاپالیزم ہو گیا انرجی پروڈکشن ہو گیا اس انرجی کی وجہ سے پروٹاشیوم بن گیا اور کیلشیوم انٹیک ہو زیادہ ہو گیا سل میں اور اس سل کی وجہ سے انسولین ریلیز ہو گیا ٹھیک ہے پہر کیا ہے کہ ایڈورس ایفیکٹ اپسلپونیوریا کونسا ہے تو ایڈورس ایفیکٹ ایک تو یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس ویڈ گین ہوتی ہیں ٹھیک ہے ویڈ گین یہ سب سے پہلے ویڈ گین اس لیے ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سل جو ہوتی ہیں سل میں ان گلوکوز کی انٹیک زیادہ ہو جائے تھوڑا انسولین اور بلڈ میں ہائپو گلیسیمی آ جاتی ہے مطلب بلڈ میں کمی آ جاتی ہے اور سل میں زیادہ گلوکوز چلے جاتی ہے تو بلڈ میں ہائپو گلیسیمی آ جاتی ہے پھر تو زیادہ سے جب ایک پرسن زیادہ سل پونیوریا یوز کراتے ہیں تو یہ یہ کوشن ہے کوشن مین جو یہ وارننگ سائن ہوتی ہے کینسر کی ٹھیک ہے کہ اس کو رینل یا ہائپوٹک مسئلہ آ سکتی ہے جب یہ زیادہ سل پونیوریا یوز کراتے ہیں تو یہ بھی آپ نے ایڈ ورس ایفیکٹ لینا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آتے کہ مگلین مگلینائیڈ این گلینائیڈ یہ بھی ڈرگز ہوتی ٹھیک ہے تو سٹوڈنس کے جو مگلے مگلینٹائیڈ اور گلینٹائیڈ یہ بہت ایسا نام ہے کہ ٹھیک ہے تو دس کلاس آپ ایجن انکلوڈ ریفا گلینائیڈ این نیتے گلینائیڈ ٹھیک ان گلینائیڈ آر آلسو کنسیڈر اینسولین سیکریٹو جینیسز یا سیکریٹو ٹھیک ہے تو مطلب اس کا یہی ہے کہ یہ بھی انسولین کی سیکریشن کراتے ہیں لیکن اس کی جو موڈ آفیکشن ہے وہ تھوڑا سا ڈیپرین سے دیکھیں ڈیپرین نہیں تو پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ انسولین کی پروڈکشن کرا دیتی ہے ٹھیک ہے تو گلینائیڈ سٹیمولیٹ انسولین سیکریشن دے بائن ٹو بیٹا سیل بیٹا سیل کے ساتھ بائن ہوتے کلوزنگ دے ایٹی پی سنسیٹیب جو پوٹاشیم گیٹس ہوتی وہ کلوز ہو جائیتی ہے ان انسیٹیب انسیٹیب سیریز اپ ریکشن دیٹ ریزرڈ ان ریلیز اپ انسولین ان کانٹرانس تو دے سلپونی یوریا دہ گلینائیڈ ہیپ آر ریپیڈ آن سیٹ این آر شور دیوریشن آپ ایکشن یہ بھی آپ پوائنٹ سیاد رکھنا ہے جو گلینائیڈ ڈرگ سیٹ ٹھیک ہے وہ ریپیڈ آن سیٹ مطلب یہ جو ریپیڈ پہلے ہم نے پڑھا نا کہ آن سیٹ آن سیٹ ہوتے کہ مطلب یہ اس نے جلدی ایکٹ کی یا نہیں کی تو ریپیڈ آن سیٹ ہوتی ہے اگر ہم بات کر لے تو یہ شارٹ شارٹ ایکٹنگ انسولین ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے نا تو مطلب یہ ہے کہ آن سیٹ میں وہ ریپیڈ کام کرتے ہے ٹھیک ہے جب ہم وہ دیتے ہے تو ڈیریک لی ایفک کر لی اگر ڈیوریشن کی بات کی کتنے ٹائم تک اپنا کام کرے گا تو یہ شارٹ ڈیوریشن شارٹ ڈیوریشن پہلے پڑی کہ مطلب یہ زیادہ پور ٹو ایٹ یا پائپ ٹو ایٹ ہاں وہ کام کر لی ٹھیک اور یہ ہمارے پاس اس کی ڈیوریشن ٹھیک پہلر کہ کہ آر ریلیز آرلی ریلیز آپ انسولین دی آکھر آپٹر آمیل آر آر کٹیگرائز ایز پوست پینڈریکل جو گلوکوس ریگولیٹر ہوتی مطلب یہ کہ یہ کام کرتے نا تو یہ ہم انسولین ریلیز ہونے سے ارلی ہم دیتے دیکھیں اور پھر کہ جب ہم میل کرتے تو میل کے بعد گلوکوس کی مقدار تو زیادہ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اس کیلئے انسولین بھی زیادہ ہونے چاہیے تاکہ گلوکوس کی جو زیادہ ہم نے انٹیک کی اس کی مقدار کم ہو جائے سمجھ گئے پھر گلینائٹ کی کیا میکنیزم ہے تو یہ ابھی ایکسپشن ہے تو ایکسپشن ڈائریکلی آپ نے ایم سی کیوز کے لئے ہی یاد رکھنا ہے کہ یہ ہم کمبینیشن میں نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے سیریس ہائپو گلائسیم یا ٹھیک تو جب ہم جو گلینائٹ ہوتی تو جب ہم آدھر ڈرکس کے ساتھ دیتے تھے تو پھر یہ زیادہ ہائپو گلیسیم شاک کرا دیتے ہے مطلب یہ تو ہم نارمل درکس اس لئے دیتے ہے تاکہ زیادہ کنڈیشن سے وہ نارمل میں آجائے لیکن یہ گلینائٹ ڈرکس جب ہم دوسرے ڈرکس کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ اپنی نارمل سے ہی کم کرا دیتے ہے گلوکوز سمجھ گئے سٹورن تو ہم یہ اس لئے مطلب کمیونیشن میں نہیں دیتے پھر جو نگلے تینائٹ ہیں یہ ڈرکس پھر 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 مل آ این آر ویل ایبزورب آفتر آرل آم ایڈمنیسٹریشن بہت گلینائٹ این میٹاو بلائز تو اینکٹ پھر پھر بائی سیٹو کروم پی پور پی پی ٹی این ٹری ای فور ان دلی ویل ای 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 تی بائل دیکھے اس کی جو میٹا بائی زم ہوتی وہ لیور میں ہوتی ہے تو لیور میں کون سا ان زائم ہے یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھ نہیں سکھی اس کے کیوں کون سا ان زائم ہے جو کی آپ کی لیور میں تمام جتن بھی ڈرکس ہوتی وہ این ٹی پور کرا دیتی ہے تو سائٹو سے جو ہے وہ ان اس کی درو چلے جاتے پھر ایڈورس ایفیکٹ اس ڈرکس کی کی ہے تو ایڈورس ایفیکٹ اس کی یہ کہ ہائپو گلیسیمیا تو یہ ڈرک جو ہے ہائپو گلیسیمیا ان ویر گین کرا دیتی ہے مطلب یہ سیویر گلیسیمیا آ کر ہوتی تو یہ اس کی موس ایڈورس ایفیکٹ ہے یہ آپ نیاد رکھ ہے ٹھیک ہے دا ان سیڈنس ایز لور دین دیت وید سلپون یوریا ان سیڈنس مین کہ ہم جب یوز کرتے نا تو یہ کھم یوز کرتے سلپون یوریا ملت سلپون یوریا زیادہ یوز کرتے کیون کی ایسی طریقے سے سیڈ اپرکس وغیر آئی اس کی زیادہ نئی سلپون یوریا کی لیکن اس کی کچھ زیادہ ہے ٹھیک ہے جو یہ گلینائی ڈرگ سے پھر کہا ہے کہ یہ ایجنٹ شوڑ بی یوز وید کوشن این فیشن وید ہیپیٹک ایمپیر ٹھیک تو یہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو ایجنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ کوشن ہوتی مطلب ہیپیٹک جو ہمارا لیور ہوتی ہے اس کو خراب کرنے کے لیے ایک وارننگ سائن ہوتی ہے ٹھیک پھر کی ہوتی ہے جو ہمارے پاس آور ڈرگ سے اور اس کو ہم کہتے کہ بی گنایٹ انسولین سینسٹائزر انسولین کیا سینسٹائزر انکریز گلوکوس اپ ٹیک انیوز بائی ٹارگیٹ ٹیشو تو یہ جب ہم یہ میٹفورمن ڈرگ دیتے ہیں تو وہ گلوکوس کی اپ ٹیک زیادہ کنا دیتی ہے جو ٹارگیٹ ٹرگ ٹیشو ہوتی ہے پار اگزمپل مسل کو چاہیے مطلب ایڈو فوس ٹیشو کو چاہیے جہاں بھی چاہیے تو وہ اس ٹارگیٹ ٹیشو کو جلدی لے چلتے ہیں اور اس کو انٹیک اندر کرا دیتی ہے گلوکوس اور کیا کہیں کہ اور اس ڈرگ جب ہم دیتے ہیں تو انسولین وغیرہ کی ریزیسٹنس پر نہیں ہوتی ہے مطلب آسانی سے جو ہے وہ انسولین پروڈکشن ہو جاتی ہے اور گلوکوس اندر کرا دیتی ہے کوئی بھی ریزیسٹنس نہیں آتی پھر بگنایج کی جو موڈ آفیکشن ہیں ٹھیک تو میکنی آفیکشن دمین میکنی آفیکشن آتا میٹ پورمین is ریڈکشن آب ہیپیٹک گلوکونیوجینیس پروسس یہ بھی پوائنٹ ہیمسی کی اس کے لئے کہ یہ جو میٹ پورمین ہے یہ مینلی ہیپیٹک پر ایکٹ کرتے ہے اور ہیپیٹک میں جتنے بھی گلوکونیوجینیس پروسس ہوتی مطلب انڈر فارم آف گلوکوس کی فارمیشن ہوتی وہ یہ کم کرا دیتے میٹ فارمین کیونکہ یہ زیادہ گلوکوس بنے گا تو پھر بلڈ میں تو زیادہ ہائپرگلیسی ہی آجاتی ہے تو انسولین بھی اتنا تو نہیں ہوں گے نا کہ وہ تمام گلوکوس کو اندر کر لیں تو اسی لئے میٹ پورمین گلوکوس کی کمی آجاتی ہے گلوکوس کی کمی کرا دیتی ہے اس کی وجہ سے ہیپیٹک کی کیا ہوتی ہے لکو نوجینیس پروس کم ہو جاتے تو میٹ پورمین آل سو سلو انٹسٹین ایبزورپشن آب شگر این ایمپرو انسولین سنسٹیویٹی بائی انکریزنگ پیریپریل گلوکوس اپٹیک این ایوٹیلیزیشن تو جب ہم میٹ پورمین لے لیتے تو یہ ہمارے انٹسٹین میں جو ایبزورپشن ہوتی وہ کم کر دیتے کیونکہ یہ آلیڈی وہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کی بلڈ میں گلوکوس زیادہ ہے تو جب آپ ڈائیٹ کہتا ہے تو ڈائیٹ اور بھی آپ کو گلوکوس مطلب انکریز کرا دیتی ہے بلڈ میں تو یہ ڈرگ یہ ایبزورپشن وغیرہ نہیں کرواتے اور انٹسٹین کی جو کنڈیشن ہوتی وہ جلدی کرا دیتے تاکہ انٹسٹین جلدی جلدی کیا ہو جاتی ہے ویس میٹیریل جو ہے اور جو نیوٹریشن وغیرہ ہے وہ جلدی جلدی اینس کے طرح چلے جاتے ہیں باہر ٹھیک تو یہ ایمپروو کرا دیتے ہیں تاکہ پیریپریل میں جتنے بھی گلوکوس ہوتی وہ اپٹیک کرا لیں یا یوٹیلائز کرا لیں ٹھیک تو سنسٹیوٹی کا مقصد یہی ہے کہ جو ریسپٹر ہے وہ انسولین کو اچھی طریقے سے پیک اپ کرتے ہیں اور گلوکوس کی انٹیک جلدی جلدی سل میں کروا دیتی ہیں تو ویٹ لوس اس میں ہوتی ہے میں آ کر بیکاز میٹ فارمین کھا دے لوس آپی بھی ٹائٹ تو جب یہ ایک ڈرابیک ہے یہ اپنے مہت یہ بھی اپنے لیکن آئے کاپی میں ٹھیک ایم سی کی اس کے لحاظ سے تو ویٹ لوس میں آ کر ایسی لئے ویٹ لوس ہوتی جتنے بھی ڈرابی ہم نے پہلے پڑی اُت میں ویٹ گرن ہوتا تھا لیکن یہ میٹ فارمین کی وجہ سے ویٹ لوس ہوتی ہے وجہ یہ کہ آپ کی اپی 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 بھوک ہوتی ہے ٹھیک تو جب آپ کی بھوک کم لگتی ہے اور آپ کی جتنے بھی گلوکوز ہوتی ہے وہ اس کی سنسٹائز ہو جاتی ہے وہ جلدی جلدی آپ کی بلڈ سے سل میں چلتے ہے تو بلڈ ویسل میں گلوکوز کی کمی آ جاتی ہے اور آپ کی آپ کو پھر بھی پیٹی پیٹی لگتی ہے مطلب آپ کسی چیز کو دل نہیں لگتی کہ میں چوائز پار در ٹائپ اٹک تو آپ نے یہ ایمسی کی جو امریکن ڈیابیٹک سیچویشن تھا اس نے کون سا ڈرگ جو ہے اینیشل ڈرگ لے لیا تھا ڈرگ آپ چوائز پار ڈیابیٹک ٹو ٹو ڈیابیٹک مطلب ٹائپ ٹائپ ٹو ٹھیک تو کون سا میٹ پورمین میٹ پورمین می بھی یوز ایلانگ آر این کمبینیشن وید آدر اورل ایجن آر انسولین تو یہ بھی اس کی صلاحیت ہے کہ مطلب تنہائی میں بھی وہ ہم دے مطلب یہ ہے کہ الگ اور ڈرگ سے ایلانگ بھی یوز کرا دیتے ہے اور اور ڈرگ کے ساتھ جو ہی کمبین ہی ہم یوز کر لے دے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوں گے ٹھیک یہ کمپلیکس ڈرگ نہیں ہے پھر کمپلیکس اس بیس پہ ہم کہتے ہے کہ دوسروں ڈرگ کے ساتھ کمبین ہی ہم کھا سکتے ہیں لیکن کچھ ڈرگ ایسے ہوتی کہ دوسروں کے ساتھ کمبائن نہیں ہوں گے تو اس وجہ سے ہم اس کو تھوڑا کمپلیکس ڈرگ نہیں کہیں گے ٹھیک پھر انوانٹی ایپیک مطلب جو ایڈورس ایپیک ہوتے تو دوسر ریلیٹیڈ گیس تو انٹرسٹانل ڈسٹربنس یہ تو آپ کو پتا ہے کہ گیس تو انٹرسٹانل کی ایپیک کرواتے ہے ٹھیک تو یہ ایسی ڈوسر کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے ٹھیک پھر کیا ہے کہ جو ٹوکزی ایپیک کس کیونکہ ایسی ڈوسر ایسی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے پھر لانگ ٹرم یوز میں انٹر فیر ویٹیمین بی ٹھیک تو ویٹیمین بی کے سب وہ جو ویٹیمین ہیں پھر اس کی ایسی طریقے سے نہیں ہو رہا ہو پھر اگر ویٹیمین کی صحیح طریقے سے ایسی نہیں ہوتی ہے پھر آپ کے باڈی صحیح پنکشن نہیں کرے گا تو یہ یونیک ایڈورس ایفیکٹ ہے بی گنایٹس کی ایسی کی کی لیے مطلب یہ ہم کون کون سے ٹائم میں جو ہے وہ یوز نہیں کرا سکتے تو جس پیشن کی رینل پیلئر ہو یا مسئلہ ہو رینل ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم یہ ڈرگ نہیں دے سکتے اگر ایک پیشن کی کی ہیپیٹک ڈیزیز وغیرہ ہو اس کے لیے بھی نہیں دے سکتے اگر ہائیپوکز ایک پولمونل ڈیزیز ہو ٹھیک مطلب صحیح طریقے سے ٹیشو کو اکسیجن پروائیڈ نہیں ہوتی ہے ٹھیک لنگز میں تو اس کے لیے بھی ہم نہیں دے سکتے اور ہارڈ پیلئر وغیرہ یا شاک پریشن کے لیے ہم نہیں دے سکتے سمجھ پھر جو ڈرگ ہمارے پاس جو ٹائز لیڈونیو ٹھیک مطلب جو شاٹ پاپ میں ٹی ٹی زی ڈی ٹھیک ہے یہ ڈرگ سے تو انسولین سنسٹائزر ہوتی تو جو میٹ فورمین این جو ٹی زی ڈی اس ٹھیک یہ ڈرگ یہ دونوں سنسٹائزر ہے تو دے ٹو میمبر آب دس کلاس آر پیو گلی تن زون پیو گیتزون آن روسی گلیتزون یہ دو ڈرگ سے ٹھیک میمبر ہیں اس ٹی ز ڈی جو کلاس ہے ٹھیک آل دو جنسولین is required for their action the ٹی ز دی اس does نار پروموٹ ریلیس پروموٹ بیٹا سل سو ہائپر انسولیمیا is نار ریس ٹھیک مطلب یہ ہے کہ یہ نارملی مطلب پروموٹ نہیں کرواتے تاکہ بیٹا سل کی جو پنکشن ہے اس سے انسولین ریلیس ہو جائے لیکن پھر بھی یہ ورک کرتے ہے ٹھیک کہ ہائپر انسولیمیا آجائے ٹھیک مطلب زیادہ ہو جائے انسولیم ٹھیک اس نار یہ ہمارے پاس رسکپ نہیں ہوتی جتنا زیادہ انسولین ہوگا اتنا اچھی طریقے سے جو ہے وہ گلوکوس سل میں انٹر ہوگا لیکن ہر چیز کی ایک لیمیٹڈ ہوتی آپٹیمم لیول ہوتی اس سے اگر وہ بڑھے اگونیس جو مطلب انسولین کو مطلب ریزیسٹنس لور کرا دیتی ہے اور سٹیمولیٹ کرتے ہیں کہ جلدی جلدی انسولین کی پروڈکشن ہو جائے تو کیا ہو دیتے ہیں ایکٹیویشن آبدا جو ڈبل پی اے اور جو گاما ہوتی ہے نا مانطلب ٹھیک ہے جو پر ایک سوام پرویپریٹر ایکٹیویٹر ریسپٹر ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا نام ہے نا تو ترانسکرپشن آب سیورال جین بیت پروڈکٹ انسولین سیگنلنگ ٹھیک ہے تو یہ انسولین سیگنلنگ کے لیے یہ مختلف قسم کے جین سیورال جینس ہے ٹھیک ہے اس سے کھاپیا بن جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ پہلے سے ہوتی ہے لیکن وہ اس ٹائم پہ جو ہے اپنا پنکشن تو کچھ زیادہ کرا دیتے ہیں اور مین امپورٹن جو پر ایک سوام پرویپریٹر ایکٹیویٹر ریسپٹر سے وہ اپنا پنکشن امپورٹن اس لیے زیادہ کرا دیتے ہیں انسولین کے سیگنلنگ کی ضرورت ہے تو ریزلٹنگ ان اینکریز انسولین سنسیٹیویٹی ان ایڈو فوس ٹیشو لیور انسکلیٹر مسل وغیرہ اس میں جو جتنے بھی انسولین ریسپٹر سے اس میں سنسیٹیویٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور جلد جلد جو ہے وہ گلوکوس وغیرہ دن اندر ہو جاتی ہے مسل یا لیور وغیرہ کی سیل میٹک ہے پھر اس کی جو انوانٹڈ ایفیکٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ویڈ گین ہوتی ہے پہلے تا میٹک فورمن اس میں ویڈ لاؤس ہوتی ہے کیونکہ اس میں جی ایٹی کی ڈیسٹربنس ہو جاتی ہے لیکن اس میں ویڈ گین ہو جاتی ہے وہ ایکسپشن ہے وہ آپ نے اس کے لئے لازمی آدھ رکھنے ٹھیک ہے کہ میٹک فورمن کی ایڈورس ایفیکٹ ویڈ لاؤس پلیوٹ ریٹنشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے زیادہ اور ہیڈیک بن جاتی ہے پیٹی گیسٹو انٹرسٹانل ڈیسٹربنس اس میں بھی ہوتے لیکن آہ دوڑا کم ہوتی ہے ٹھیک ہے مطابق آہ جو پہلے ہم نے میں میٹ فورمن ڈرگس پڑھ لی پھر کیا ہے کہ ادر ڈرگس ہے کہ الپا گلوکوس سائیڈیز انہیبیٹر تو یہ کلاس ہیں ڈرگس کی جو ہے ممبر ایک آر بوس ہے ان میگلیٹول ہے ٹھیک ہے ان آورال ایجنٹ یوس پار سارے جو آرل ڈرگس سارے جو ٹھیک کے لئے یوز کرتے ہیں میں کہنے تمہاں پکشن کے کہ لوکیٹن اندہ انٹسٹائنل برش بورڈر ان آلپا گلوکوس آئیڈیز انزیم بریک ڈاؤن کاربوہرٹین انٹو گلوکوس ان دیرس ان آدر سیمپل شوگر دیٹ کھین بی ایبزورب تو گلوکوس جب کاربوہرٹر آ جاتی ہے تو بریڈ وغیرہ جب ہم کاتے اور پھر ہماری جو انٹسٹین ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتی ہے یہ برش بورڈر میں یہ آلپا گلوکوس آئیڈیز ریسیپٹرز ہوتی ہے یہ انزیم ہوتی ہے اور اس انزیم کیا کرائے تھے بریک ڈاؤن کراتے ہیں گلوکوس سے سیمپل شوگر بناتے ہیں اور پھر اوہ شوگر سیمپل شوگر ہم ہمارے بورڈی میں ایبزورب ہوتی ہے پھر ایکاربوز این میگلیٹول ریورسیبلی انہیبیٹ یہ انہیبیٹ کرتے ہیں کس چیز کے مطلب ریورسیبلی کا مقصد یہی ہے کہ جب ایک دفعہ یہ بن ہوں گی انہیبیٹ ہوں گی سٹاپ ہوں گی تو پھر دوبارہ وہ اوفن ہو سکتی ہے الفا گلوکوس آئیڈیز انزیم کی بات کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جب ہم میل کہتے ہیں میل سے پہلے تھوڑا سا کہتے ہیں تو پھر کیا ہوتی ہے ہمارے بورڈی کی ہماری جیٹی کی جو ڈائجیشن ہوتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے جب سلو ہو جاتی ہے تو کاربوٹرینٹ کی ڈائجیشن زیادہ تر نہیں ہوں گے جب نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ سے پوسپینڈیکل مقصد یہ ہے کہ جب میل کے بعد گلوکوس کی لیول کم رہتے ہیں مطلب نارمالی تو جب ہم میل کرتے ہیں تو ڈائرکلی گلوکوس کیلئے وہ لیول اوفر ہو جاتی ہے لیکن یہ نارمل ہوں گی کیونکہ یہ ہم نے الفا گلوکوسائیڈیز انزائم کو بلاک کیا ہوا ہے اور اس کا اپک کیا تھا گلوکوس کو بنانا کاربوٹرینٹ سے انوانٹڈ اپک کیا ہے کہ پلیچولنس آ جاتی ہے تو یہ ایک یونیک کریکٹریسٹک آ گیا ہے کہ جو الفا گلوکوسائیڈیز انہیبیٹر ہے اس کی انوانٹڈ اپک پلیچولنس ہے مطلب جو گیسز وغیرہ آپ کی پیٹ وغیرہ میں بن جاتی ہے لوس اسٹول ہو جاتی ہے ڈائریا ہو جاتی ہے یہ بھی ایک یونیک کریکٹریسٹک ہے پہلے یہ نئی آیا ہوا ہے ابڈومینل فین انڈ بلوٹنگ وغیرہ ہیں بلوٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ جو آواز ہوتی ہے پھر آتی ہے کہ کیا ہوتے جو سوڈیم گلوکوس ٹرانسپورٹر ٹو انہیبیٹر ہے تو یہ بھی ہمارے پاس جو ڈرگس ہیں تو یہ ہمارے پاس لازٹ ڈرگس ہیں ڈائیبیٹیکس یا انڈی ڈائیبیٹیکس جو پیشن کے لیے ٹھیک ہے ہم سٹیڈی کریں گے تو سوڈیم گلوکوس ٹرانسپورٹر ٹو انہیبیٹر ایک ڈرگس ہے کہ سوڈیم گلوکوس ٹرانسپورٹر ٹو انہیبیٹر آر نیو کلاس ڈائیبیٹیکس میڈکیشن انہی انڈیکیٹر کلاس کی جو میڈی مطلب کیا ہے میمبر ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے کہ کینہ گلوکوس ٹرانسپورٹر 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 ایک ڈرگس ہیں پھر ہمارے پاس اگر میکنیزم آفیکشن کو ہم دیکھ لینا تو بائی انہیبیٹنگ جو سوڈیم گلوکوس ڈیپلا گلوکوس ڈیکریز ڈیکریز ڈیبزورپشن آف گلوکوس دیکھیں نارمالی ہمارے باڈی میں کہاں پہ گلوکوس ڈیٹینشن ہوتی کہاں پہ آپ کو یاد اگر آپ کو یاد تو کمنٹ میں لازم کمنٹ کروائے ٹھیک ہے کہ گلوکوس ہمارے باڈی میں کہاں پہ ڈیبزورپشن کارا ہوتی ہے ایک مینلی ریجن ہے ٹھیک ہے تو انکریز یورینری گلوکوس ایکسکریشن اور لوگر بلڈ گلوکوس ٹھیک ہے تو نارمالی میں آپ کہوں گا کہ نارمالی ہمارے کرنی میں ہوتے کرنی میں جو گلوکوس جو پروکزیمل کنورٹی ٹیبیول ہوتی ہے اس میں گلوکوس کی ری ایبزورشن ہوتی ہے تو باڈی میں یہ ری ایبزورشن کو کھام کرنے کے لئے ہم جو سوڈیم گلوکوس ٹرانسپور انہیبیٹر ہوتی یہ ہم دیتے تو سائٹ کون سا سائٹ ہوتی ہے پروکزی مل ٹھیک ہے پروکزی مل ٹیبیول جو ہے تو یہ ٹو ریسپٹر ہے ایک ریسپٹر ہمارے پاس گلوکوس لے لی یہ مطلب کیڈنی کی جو نیفرام ہے مطلب کیڈنی جو یونٹ ہے نیفرام ٹھیک ہے پھر اس کے ایک گلامورولس ہیں پھر اس میں پلٹریٹ ہو جاتی اور گلوکوس آ جاتی پروکزی مل میں تو اس پروکزی مل میں جو سوڈیم گلوکوس کو پروکزی مل میں نائنٹی پرسن جو ہے ایبزارپشن ریبزارپشن کرتے ہیں کتنے نائنٹی پرسن سمجھ گئے اور جو گلوکوس ٹرانسپورٹر کو ٹرانسپورٹر ون ہے نا جو ریسپٹر ہے اس پہ سیگمنٹ جو ہوتی ہے اس ٹو اس ٹری سیگمنٹ ہے پروکزی مل میں تو یہ ٹین پرسن ریبزارپشن کرا دیتی ہے کتنے ٹین پرسن تو ہنڈرڈ پرسن جو گلوکوس کی ریبزارپشن ہمارے باڑی میں ہوتی ہے تو ہم جو ڈرگ لیتے پھر یہ اس پہ پہ دیتی ہے یہ بھی ایک ریپ ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے آپ یہ خود پڑھ لیں پھر کہ ایڈورس ایپیکٹ جو ہے تو ایڈورس ایپیکٹ میں جو ہے کیا ہوتی یہ دیگرام ہم نے اس لئے پڑ لی مطلب کہ جو پہلے ہم نے پڑھ آنا یہ اس طریقے سے ہی ایک سیمپل ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے کہ یہ بھی ایک دیکھ یہ ریسپٹر سے ریسپٹر میں کیا ہوتی سوڈیم مطلب اندر ہو جاتی سوڈیم کے ساتھ جو گلوکوس ہے مطلب باہر یہ بلڈ ویسل ہے تو بلڈ ویسل میں زیادہ سے زیادہ کیا گلوکوس ریزارشن ہوگا یہ ممبرین ہے پروگزیمل ٹیوبیول کے پھر کیا ہے کہ کیا ہوتی ہے تو جن یہ ہمارے پاس جنیٹل جو مائی مائی کوٹک انفیکشن ہے مطلب کنڈی ایس ہے مطلب ایڈورس ایفیکٹ ہے یہ یاد رکھے یہ کون سا ڈرکس کا ہے جو سوڈی گلوکوس کو ٹرانسپورٹر ٹو انہی بیٹر ٹھیک ہے تو کنڈی ایس کس کرا دیتی جو کنڈی ایس جو البیوکین کیا ہوتی پانگس ہوتی ہے اس کی وجہ سے مطلب یہ کس ہو گلوکوس نکلے گا تو بکٹی یا یہ چیز یہ سب چیز گلوکوس وغیرہ پیور کرا دیتے اپنی لائپ کے لئے اسی وجہ سے مسئلے انفیکشن وغیرہ ہوتی اسموٹک ڈیوریس ہم دیتے تاکہ زیادہ سے زیادہ مطلب کیا ہو جائیں یہ مطلب اسموٹک ڈیوریس جو پلو ہوتی زیادہ سے زیادہ سکری ہوتی ہائپوٹینشن ہوتی ہائپوٹینشن جو بلڈ کی کیا ہوتی مطلب کمولیشن ہوتی وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتی ہے اس ڈرگ کی وجہ سے گلوکوس بھی باہر نکلے گا اور ڈرگ جو پانی ہے وہ بھی گلوزن کین انکریز در ڈیوریٹک ایفیکٹ آپ تیوزائی لو ڈیوریٹک ان ریلیٹ ڈیوریٹک ان دیر فار انکریز در ریس ک ڈی ہیڈریشن ان ہائپوٹینشن جو یہ بھی ایک ڈرگ سے تو اس کی مینلی جو ایفیکٹ ہوتی وہ ڈیوریس ایفیکٹ کراتے مطلب زیادہ سے زیادہ پانی نکالتا ہے باڈی سے ایفیکٹ آب تیوزائی ٹھیک ہے تو یہ انکریز کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ڈیوریٹک ایفیکٹ آب تیوزائی تیوزائی بھی ایک ڈرگ سے جو ہم نے پہلے پڑھ لی ٹھیک ہے تو لوب ڈیوریٹک پہلے درست کام ڈیہیڈریشن کی مطلب آٹر لاؤس کی اور ہائپوٹینشن کی ٹھیک ہے تو پھر اس کی کیا ہوتی ویلیوم بلیڈ کی کم ہو جائتی پہلے پرنسیپل آب تیریٹمن وید انٹی ہائپر گلیسیم ایجن ہوتی ہے تو یہ پرنسیپل ہے جب ہم انٹی ہائپر گلیسیم ایجن دیتے ہے پیشن کو تو ایک یہ ہے کہ میٹ پورمین is the پریپر انٹی ہائپر گلیسیم ایجن ہے یہ بات ہے تو اسی طریقے سے ہمارے پاس جو میٹ پورمین is کھنٹا انٹی انٹولرابل is the انٹی ٹریٹمن then انہیدر کلاس اپ انٹی ہائپر گلیسیم ایجن کین بی یوز مطلب ڈیپنڈنگ آن دی کلینیکل جو سیچویشن ہوتی مطلب اگر میٹ پورمین ہم پس ڈرگ سکتے تو پھر ہم ادر ڈرگ سکتے سمجھ گے سٹوڈن پھر آتے ہے جو نمبر پوائنٹ پرنسیپل ہے جو نمبر پرنسیپل ہو جائے ہے کہ ایڈ ایپ مانو تیرافی فیل سٹو اچیو گلیسیم گول تین کمینیشن تیرافی یوزنگ آس ایجن وید ڈیفرن میکنیزم آفکشن شوڑ بی انیشیت مطلب ایک مانو تیرافی ہم دیتے ایک ڈرگ سم دیتے لیکن وہ مسئلہ کریٹ نہیں مسئلہ تیراپی کرواتے ٹھیک کمینیشن وغیرہ کی تیراپی کرواتے پھر دوال کمینیشن تیراپی کن بی ایز دی انیشل منیجمن سٹرٹیجی ڈیفنڈنگ آن دی پیشن ٹھیک تو ہم کمینیشن کے لیے بھی ڈرگ دے سکتے سمجھ گئے تاکہ اس کی پیشن کی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے جو ہائپر گلیسیمک مسئلہ ہے گلوکوز زیادہ ہے تاکہ کم ہو جائے پھر جو فائپ نمبر پرنسیپل ہے ٹھیک ٹریٹمنٹ کے لیے تو آل دوز میکزیمل ڈوزیج آف سنگل اور ایجن میں بھی پیس کائی ارلی انیشیشن آف کمبینیشن تیرافی انسیجویل آیس سویٹ آف کانسیر آنگ گلوکوز لورنگ اپکیسی انسائی ایفیکٹ آف درگ تو جب ہم ایک ڈرگ دیتے نا تو اس کی ایفیکٹ میں جو اپکیسی ہوتے تو اپکیسی کو بھی شک کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کی کیا ایڈورس اپکیس زیادہ ہے یا اس کی اچھی اپکیس زیادہ ہے ٹھیک ہے پھر سیکس نمبر جو پوائنٹ ہے تو سیکس نمبر جو پرنسی پل ہمارے پاس ون سیلیکٹنگ آف انڈی ہائپر گلیسی میک ایجن فار کمی نیشن تیرافی دا گلوکوز لورنگ اپکیسی رسک ہائپوگلیسی میک بوڈی ویڈ گین اینڈ کارڈیو ورسکولر بنیفیٹ ایسی سیٹ ویڈ ڈرگ آر فرپینٹ فرپینٹ کانسی دیکھیں جب ہم ایک کلاس کی ڈرگ کو کلیک کرتے ہی یا سیلیک کرتے نا تو اس کو کیا کمی نیشن تیر بھی ہم کرواتے تاکہ اس کی جو ڈرگ ہم سیلیک کرتے وہ اس کی لئے تو ہم پل نہیں یہ بھی چک کرتے ہیں اور یہ بھی چک کرتے ہے کہ اس کے لئے بینیفیٹ کتنے ہیں ٹھیک ہے جو سیون نمبر پرنسی پل ہے ڈیفرنس میکنیزم آفیکشن ڈرگ 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 اکیشن پل جو سیلیک سیلیک کمینایشن تیرپی سیلیک کہ جب مطلب ڈرگ انٹریکشن پر زیادہ پریپر نہیں ہوتی تو پھر ہم اس کی لئے ایک ڈرگ دیتے ہے ایفیک نہیں شو کرتے ہیں پھر ہم اس کے لئے کمینایشن تیرپی یا اس سے زیادہ ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس فس جو یونٹ تھا ٹھیک ہے پارمکالوجی ٹو میں وہ ہم نے کور کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی منٹسلیچر رحمت پر نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے تاکہ نہیں آنے والی نوٹیفکیشن آپ تک ویڈیو کی بروقت پہنچائے خدا حافظ اپنا خیال نہ کیسٹوڈنس